اسلام علیکم میں ہوں سیدوان آج بہت ہی امپارٹن ٹاپک ہے بہت سے مجھے میسیجز آتے ہیں یوٹیوپر کے سرم ہمیں جو آپ انٹرنیشن شپمنٹس بیٹھتے ہیں وہ کس طرح بیٹھتے ہیں ہمیں بھی طریقہ کار بتایا جائے ہمیں آٹو تو ملتے ہیں لیکن ہم شپمنٹ نہیں بیٹھ سکتے یا پوسٹ آفیس والے ہماری نرمائی نہیں کرتے کیونکہ پوسٹ آفیس میں تمام جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں وہ تانگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہی رہی ہیں آپ کو اندر کی کہانی تو بہت سے لوگ کے مسئلے مسائل ہیں تو سوچا ایک ویڈیو بنا دی جائے اس کے اوپر تاکہ جو لوگ جیم سٹون یا کوئی دوسری پروڈک یہاں ملک سے باہر بیٹھتے ہیں وہ ان کو کس طرح بیٹھنی چاہیے تاکہ اپنا آپ مٹریل مکمل کر کے جائیں تو پوسٹ آفیس والوں کے پاس کوئی جواز ہی نہ ہو آپ کا پاسر رد کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہونے والا ہے تو اس و گئے ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے شیپنٹ کیس طرح پیک کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کسی اچھے بک ڈیبو سے آپ نے ایک انویلپ لینا ہے کوش کریں کہ بابل شیٹ والا لے لیں میرے پاس ایک بابل شیٹ والے پیپر جو انویلپ ختم ہو گئے ہیں تو میرے پاس یہ والے پی ہوتے ہیں جو جاری والے ہوتے ہیں کپڑے والے یہ بھی مضبوط ہوتا ہے یہ تھوڑا بہت آپ کو دس بیس رپے زیادہ مہنگا ملتا ہے لیکن یہ اچھا ہوتا ہے عام انویلپ سے تو یہ یہاں پہ ایک دو چیزیں میں نے ہائٹ کر دی ہیں کسمر کا فون نومر ہے ضروری ہائٹ کرنا اب یہ ایک میرے پاس ایک آرڈر ہے جو میں نے بلگاریا کا ہے یہ میں نے یہاں سے باہر بیجنا ہے ابھی میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ کبھی بھی آپ کو پوسٹ آفس والے نہیں بتائیں گے یا کوئی بھی بندہ میرے خیر میں انٹرنیٹ پر جتنی بھی میری ویڈیوز دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں ہے کہ آپ نے ملک سے باہر اپنا پارسل کس طرح بیجنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈرز لکھ لینا ہے ایڈرز کے بعد اپنا ایڈرز لکھنا ہے اور یہ جگہ خالی رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ ایک بہت ایمپورٹن فارم ہوتا ہے یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا سی این ٹوانٹی ٹو ٹھیک ہے یا آپ پوسٹ آفس میں جائیں جی پیو میں جائیں ان کو بولے میں سی این ٹوانٹی ٹو ان کو کوئی بات نہ کرے ان کو بولے میں ہمیں سی این ٹوانٹی ٹو فارم چاہیے کسٹم ڈیکلیزیشن کے لیے ٹھیک ہے وہ دے دیں گے آپ کو فری دے دیں گے اس کے بعد اس لیے آپ کاپی بھی کروا سکتے ہیں فوٹو کاپی کروا لیں دوبارہ ان سے مانگنا کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ سرکاری ملازمین ہیں کبھی وہ دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں ان کے پاس ہوتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں نہیں ہے کہ گوگل میں آپ لکھیں آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا وہاں سے بھی آپ پرنٹ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اپنے شانسی کارٹ کے کاپی لینی ہے کاپی میں اب امپورٹنٹ یہ اٹیسٹڈ کاپی ہونی چاہیے اب یہ میں نے ٹیسٹ کروائی ہوئی ہے ساتھ یہ سائن بھی ہیں ڈیٹ بھی ہے یہ اٹیسٹڈ کاپی سترہ اٹھارہ گریٹ کا جو آفیسر ہوگا وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ٹیسٹ نہیں کر کے دیتا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے یہ اٹیسٹڈ دو کاپیاں لگانی ہے اب میرے پاس ایک ہے ایک میں نے اور لگان نہیں ہے ایک وہ جی پیو والے رکھ لیتے ہیں ایک آپ کے پارسل کے ساتھ جاتی ہے ساتھ اس کے علاوہ یہ ایکوامرین کا بیس ہے یہ جو میں نے ابھی یہاں سے ملک سے باہر شپ کرنا ہے یہ تقریباً اس کی ویلی اپ تین سو چار سو ڈالر بنتی ہے اب آپ نے کس طرح اس کو کرنا ہے بہت سری جو ٹکس این ٹپس ہیں جو ہم تو رگلر بھیجتے ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو کرنا ہے سب سے پہلے میں سٹون کو پیک کر لیتا ہوں کہ اس کو پیکنگ سٹون کی کس طرح کرنی ہے آرسل کو اس طرح پیک کرنے کے بعد اپنے سٹون کو پیک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ڈیکلیریشن فارم ہے اس کو اپنے کس طرح لکھنا ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے سب سے اوپر جو ٹک کرنا ہے گیفٹ کو نیچے آپ نے اوریجنل چیز نہیں لکھنی ہے ایکوامرین ہے نیچرڈ ہے یہی چیز نہیں لکھنی کیونکہ نیچرڈ لکھیں گے تو اس کو خطرہ ہے کہ یہ کس طرح نکال نہ لیں ٹھیک ہے تو ون آرٹیفیشل سٹون لکھ دیں آپ اس کی ٹوٹل جو ہے ویٹ پ پوچھیں گے کہ کتنے گرام ہیں آپ پچاس گرام اندازے سے لکھ رہے ہیں تو باقی جس کی ویلیو ہے میں نے ٹین ڈالر ڈالر ڈالی ہے حالانکہ یہ ہڑائی سو تین سو ڈالر تک بکا ہوا یہ اور میں نے ہڑائی سو ڈالر لگائی ٹین ڈالر کی ویلیو لکھی ہے زیادہ لکھیں گے تو آگے کسٹمر جو لینے والا اس کے لئے مسئلہ ہے یہاں پا جو پاکستان میں کسٹمر والے بیٹے ہوتے ہیں یہ بھی استاد ہوتے ہیں یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ ب پر پھر وہی چیز آپ لیکھتے ہیں پچاس گرام آگے ویلیو ڈالر ٹین ہی ڈال دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے سگنیچر یہاں پر ضروری ہیں یہ اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد یہاں پر آپ نے سگنیچر ڈالنے ہیں آج پانا تاریخ ہے اور دوزہ تیس یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے یہاں گون کے ساتھ یہاں پر چپکا دینا ہے اس فرنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب ایک اور چیز ہوتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا ایک ایپ ہے ٹھیک ہے کسٹم ڈیکلیریشن کی ایک ایپ ہے یہ اس سے آپ نے ڈیکلیریشن آئی ڈی نکالنی ہے اور یہاں پر لکھنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہاں پر آئی ڈی لکھنی ہے اگر آپ آئی ڈی نہیں لکھیں گے تو آپ کی جو پارسل ہے وہ آپس آ جائے گا یا آگے موو آوٹ نہیں ہوگا تو یہ ایک ایپ ہے اس کا لوگو میں آپ کو بتا دوں گا میں ابھی آپ کو ا ایپ سے آپ نے کس طرح اپنا ایڈرز لکھنا ہے یہاں پر کس طرح آپ نے کیا کہتے ہیں کہ کسٹمر کا ایڈرز لکھنا ہے فون نومر لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ جو جتنی بھی ڈیڈیل ہے یہاں پر اس کے بعد آئی ڈی جو نکالنی ہے اس کو آئی ڈی کو آپ نے یہاں اوپر ٹاپ پر لکھنا ہے تابعا کا پارسل جو ہے کمپلیٹ ہوگا ادرواز یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح آئی ڈی بنانی اب میں آگے اپنے مبائل پر یہاں پر ایک آپ لوگو دیکھ سکتے ہیں کسٹم ڈیکلیٹریشن آئی ڈی کا یہاں پر آپ نے کلک کر دینی ہے کلک کرنے کے بعد اس کو آپ پلیسٹور سے جا کر ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ پروسس کرنا ہے اب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے آئی ڈی بنانی ہے تو اب آپ نے کس طرح بنانی ہے تو اب آپ نے create my address یہاں سے start کرنا ہے تو یہاں اوپر لکھا ہے center center کیونکہ میں ہوں یہاں پر میں لکھوں گا جی سعید آوان ٹھ یہ دیکھیں جی یہ میرا office کے address آگیا ہے end پر آپ phone number لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہیں تو لکھتے ہیں نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں یہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد آپ آگے جائیں گے آگے جو ہے یہ address جس کو آپ بیج رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اب یہ کوئی نام ہے جی ان کا یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد dzys اس بندے کا نام آگیا ہے اس کے بعد جو ان کا address وغیرہ ہے وہ لکھنا ہے آپ نے address یہاں پر اگر آپ complete نہیں بھی لکھتے ہیں تو issue کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کے جو farm کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ ہی آگے جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے second line میں لکھ دیں zip code بہت important ہوتا ہے اور اس کے بعد جو country ہے بلگاریا ہے بلگاریا اب یار یہاں پر فارمم لکھنا چاہیں تو لکھ دیں نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر city town کا وہ پوچھ رہے ہیں تو ہم یہ احتیاطاً یہاں پر لکھ دیتے ہیں اب یہ خود ہی آگے آگے اب یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جی at content price price وہی لکھنی ہے جو آپ نے envelope کے اوپر لکھی ہے وہاں پر میں نے دس ڈالر لکھیں یہ تقریب پاک روپیر میں یہاں mention کرنی ہے quantity one لکھنی ہے value اس کی آپ تین ہزار لکھ دیں کیونکہ وہاں پر دس ڈالر میں لکھ رہی ہے تو یہاں جو وزن ہے وزن آپ اس کا اثر کر دیں 00.03 kg کر دیں اس کا وزن ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر description لکھنی ہے one artificial artificial stone ٹھیک ہے یہ لکھ دیا ڈالر لکھ钱 ہے اس کو Auchay کر کے آگے چلے جائیں آگے جانے کے بعد یہاں پر other پہ klik کرنے other پہ جا کے یہاں پہ یہ لکھنا ہے artificial stone ٹھیک ہے next کردینے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے پھر next کر دینا ہے یہاں پہ اس کو check کر دینا ہے check کرنے کے بعد آپ نے اس کو done کر دینا ہے DoDN کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک آگئی ہے declaration ڈی اس کو میں سکرن شارٹ بھی لیتا ہوں اب یہ والی declaration جو ڈی ہے 1224892PK یہ اب آپ نے انویلپ کے اوپر ٹاک پر لکھنی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو وہاں سے بتاتا ہوں اب یہ آپ کا پاسر بالکل ریڈی ہو گیا ہے پوسٹ آفس میں دینے کے لیے بھجوانے کے لیے آپ اپنے ایڈرس لکھ دیا اپنا ایڈرس لکھ دیا اس کو پیکنگ کے سرح کی ببل شیٹ لگا دی سب کچھ کر دیا اور declaration فارم کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ نے ان سے لینا ہے یا نیٹ سے اٹھانا ہے اگر آپ کو خودانخواستہ نہیں دیتے وہ تو میں آپ کو اس کی فوٹو کاپی سینڈ کر سکتا ہوں مجھا وٹس اپ کریں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا کرنٹ نکال کے آپ اس کے اوپر چپکا دیں ٹھیک ہے declaration جو ڈی ہے یہ کس طرح نکالنی ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹل کے ساتھ بتا دیا اس طرح اوپر لکھ دیں آپ ایڈرس لکھنے بھی آپ پوسٹ آفیس میں لے کے جائیں گے تو آپ کا پاسر کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا وہ ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ وہ ایکسیپٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا آپ کے پاسر کو ریجیکٹ کرنے کا امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی مزید ایسے ہی جن سن کے لیے ان کے بارے میں سیکھنے کے لیے اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چین کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں آنے والے نیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ و ناصر